پلوشہ آپ سے پوچھتا ہوں ابھی فورن فنڈنگ کا جو کیس چل رہا ہے تو فورن فنڈنگ میں بھی جواب آنا چاہیے جیسے فرانس پوچھ سکتا ہے انیس سو پچانوے کے الیکشن کا دوزار اکیس میں تو ہمیں بھی پوچھنا چاہیے ہم نے تو ان کا چیلنج قبول کر لیا البتہ ان کو پتا تھا سکروٹنی کمیٹی نہیں کہا ہونا ہی نہیں ہے تو ایسی ڈراموں کے لیے انہوں نے اٹھ کے کہہ دیو کھو چھ سال سے بھاگ رہے ہیں اب میں آپ سے درخواست کرتے ہوں جیسے صرف ایک بات میں نے نہیں کی آج جو ہم بھی ڈسکس کرنا چاہیے ہیں اس ملک کے جو ایک بڑے وزیر چند دن پہلے کھڑے ہو کر میرے خیال میں شاید سب سے زیادہ بڑے لوٹے اگر ان کی کابینہ کے ہیں تو عمر ایوب صاحب آج ایک روپے پچانوے پیسے آج کے دن میں آپ پچھلے آٹھ دس دنوں میں جمع کریں تو نہ جانے کہاں سے کہاں یہ پہن جائے گا انہوں نے بجلی کے ریٹ پڑھائی ہیں فی یونٹ مجھے یہ بتائیے وہ تو کہہ رہے تھے کہ آصف زداری صاحب کو ٹین پرسنٹ کہنے والے خود آج ککھ پرسنٹ بھی نہیں ہیں یہ وہ شخص ہے جو ہر کابینہ کا حصہ رہا اور جس نے کہاں میں سرکولر ڈیٹ زیرو کروں گا آج آپ بتا دیں کہ ہر مہینے سرکولر ڈیٹ کتنے فیصد اضافہ ہو رہے ہیں آج آئی ایم ایف کے کارندے کھڑے ہو کر جو اس ملک کے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو جو ہے بدنام کرتے ہیں یہ اسی احتساب کا اور اسی چیز کا حصہ ہے یہ آج آج کیا ہمارا یہ سوال ان سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ جو ایک روپے پچانوے پیسے آج آج کیے ہیں اور اس سے پہلے جو آپ کرتے رہے ہیں تو ان بیلوں پر لگاتے رہے جو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ میں جو ہم استعمال کر چکے دسمبر اور جنوری کی بجلی مجھے بتائیے قیامت کی نشانیاں جو آپ نے ہمیں گنوائیں کیا قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں کہ ابو جہل کی کابینہ کے ایسے وزراء کھڑے ہو کے بے شرمی سے دفاع کرتے ہیں اور دوسروں کی پگڑیاں چھالتے ہیں کیا قیامت کی یہ نشانی نہیں کہ چودری برادران کے بیس سال پرانے کیس ابھی سینٹ الیکشن سے چند دن پہلے کیسے ختم ہو جاتے ہیں وزیر اعظم کے ملنے کے بعد کیا قیامت کی یہ نشانی نہیں کہ میاں نواز شریف اور مشرف صاحب کی امنیسٹی سکیم سے خود امران خان صاحب اور ان کی ہمشیرہ نے کون سے ایسے پیسے تھے جس کو وہ ڈیکلیئر نہیں کر سکتے تھے اور فائدہ اٹھایا اور پہلے کہتے رہے کہ جو امنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھائے وہ چور ہوتا ہے کیا قیامت کی یہ نشانی نہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کی عربوں کی جائداد نیو جرزی میں نکل آتی ہے کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ کی ہیڈ ہیں بورٹ کی جہاں لوگوں کا پیسہ جاتا ہے جہاں چند دور خیرات کا پیسہ جاتا ہے کیا قیامت کی یہ نشانی نہیں کہ پورے ملک کی چھتیں گرا کر بے روزگار کر کے آپ بارہ لاکھ روپے دے کے جالی نو سی دے کر آپ اپنے بنگلے کو ریگولرائز کراتے ہیں ساڑھے تین سو کنال کو اور خود کہتے ہیں یہ ریاست مدینہ ہے آج بھی کہہ رہے تھے اور میں ریاست مدینہ کا والی ہوں اور پھر آپ خود بکلم خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ میں نے کرکٹ کے جو پیسے ہیں ان سے جوا کھیلا اور پھر آپ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ریاست مدینہ کیا ہے اکاؤنٹی بلیٹی کیا ہے مافیا کیا ہے کہاں ہیں وہ پوچھے اوبر عیوب سے کہ کہاں گئے وہ جو جولائی میں ہوا تھا پیٹرول کا سکیم اس کا کیا وہ ذمہ دار نہیں کیا پی آئی اے میں جو ہوئے اس کے وہ آج آج جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں وزیر علام سرور خان صاحب کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اٹھ کے ہاں سے چلے جائیں پورے پاکستان کے جہازوں کو زمین بوس کر کے ایک جہاز بمباری کرتا پھر رہے ہیں ہر غریب کے اوپر یہ کونسی ریاست مدینہ ہے اور ریاست ہے کہ مدینہ کے نام کو آپ کب تک استعمال کریں گے ہمارے کے بیٹھے ہیں